ملک یوم الدین ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائی اہدِ ناصرات المستقیمہ صرات اللہ زینا عن عمتا علیہم غیر المعذوبِ علیہم وللظالین یا رب العالمین بحق محمد وعلم محمد اویل واخر سلسلہِ ذکرِ اعضا مستجا فرما بانیانِ مئلس دے مرہومین اور مرہوماتوں دامنِ آلِ محمدِ جگہ آتا فرما حادرینِ مئلس دیاں پریشانیاں دور فرما ولاِ علی اور حبِ اہلِ بیتِ قائم و دہم فرما ولی العمردہ ظہور فرما بے رحمتِ قیاء ارہا مرہمین اویل واخر باوازِ بولن سلواتِ 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 خوانی سلواتِ سبیتے نہیں ہوتی جائے سواتا کوئی نہیں آواز ہی کوئی نہیں سواتا ملکل ہی تھوڑی آواز تھوڑی آواز دو ہاں ملکل آواز بہت تھوڑی ہے ہاں جناب اپنے اپنے مرہومین نو یاد کرو ایک سلوات انہ دیسو آواز جنادہ پڑھا نالا کوئی نہیں ایک سلوات ہونا دے سواب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللہین وصفا خصوصاً علی عبیل کارزم محمد اللہ وآل بیتی طیبین التوہرین الشرفا اما مالو فقد کالاللہ تبارکہ وطالعہ فی کتابه المجین وفرکانه الحمید وکولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین عزی قدر عزیزت سامین مائلس شیعہ سنی بھائی نہایت معدبانہ بزارش کہ دینِ خدا اشارہ ہے دینِ خدا اشارہ اور نبی تھی شریعت اشارہ دی تفضیل قرآن سارے دا سارا اشارہ مثلا اکیم السلاة نماز کہیں گا دو لفظیں ہیں صرف اکیم سلاة بس کیا نماز بھی دو لفظ بولو پریشان ہو گیا اکیم السلاة نماز قیم کم ادویج وقت کوئی نہیں ادویج ٹائم فریم کوئی نہیں یہ دویج قیام کوئی نہیں رکو کوئی نہیں سجدے کوئی نہیں تشہد کوئی نہیں قیام جو کی پڑھنا ہے اینہ دو لفظیں کوئی نہیں لکھے رکوش کی پڑھنا ہے کوئی نہیں لکھے سجدین کی پڑھنا ہے کوئی نہیں لکھے قرآن یہ صرف اتنا لکھے اکیم السلاة نماز قیم کا یہ باقی چیزیں عالم اسلام انہوں کی تھو لیں گیا میں تھوڑا جب پریشان ہویا ہاں دوسری بولے نہیں یعنی کہ گل نکتے دیئے گل پوینٹ دیئے قرآن نے اللہ نے اشارہ کر دیتا اشارہ انہی کیتا جاندہ ہے جس نال پہلے گفتگو ہوئے انہوں اشارہ کیتے ہیں یہ سمجھے دوسرے ہم بندیاں نہ سمجھے صرف انہوں نے یہ جس نال پہلے گفتگو ہوئے وَآتُ زَكَاط زَكَاط دُو کتنی کوئی نہیں لکھے کس کس جو دینی ہے کوئی نہیں لکھے تو ثابت ہویا کہ دین قرآن اسلام اشارہ ہے اور اشارہ تھی سمجھوں نہ ہوں دی یہ جس نال پہلے گفتگو ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے تو رتوار یہ دی دلیل نو کوئی بندہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنا سارا دین آقان پہلے ہی دس دتا ہی فرج دیا کہ اللہ اشارہ کر دا گیا ہے حضور تشریح کر دے گا ہے تو موتاجی تھے بند گئے یہ ضرور دی تو پھرے کہنا کہ میرے لئے یہ اللہ ہی کافی ہے اس مانے لئے سمجھ منہ نہیں آج تک آئی شاید تو ہن کے سن آگئی ہوئے ہاں منہ نہیں آئی میں چھوٹی جوزائش کر نماز کس دیئے اللہ لے و بودو سارے ذرا نماز کس دیئے اللہ لے جد نماز اللہ دیئے تو اللہ تے ہر جگہ ہے انہیں تے بٹھاؤ جی سپیکر آ رہا سپیکر آ رہا انتیمہ نہ چاہیے نہ تے لیوٹی جانے چاہیے ذمہ واری اس دی اڑتال ختم ہوئی یہ دے شروع ہو وہ نہیں سپیکر آ رہا کدے چلا گیا ہے اچھا اندروں سیٹ کر گیا ہے میری شیعہ سننی بھائی نماز اللہ دیئے اللہ ہر پاسے اللہ ہر سمتے اللہ ہر جگہ ہے جڑا نہیں بولے گا باکشاہ ہی کرے گا اگر اللہ ہی کافی ہے تو نماز اللہ دیئے اللہ ہر جگہ ہے کعبہ کیوں بچھ لے ہو کہ کعبہ کے رہے پاس ہے کعبہ کیوں بچھا جائے ہیں نماز سے اللہ دیئے ہیں نماز اللہ دیئے ہیں تو کعبہ کیوں بچھ لے ہو میں گزارش کروں جنوب اللہ مشرق شمال مغرب نماز اللہ دیئے ہیں جدہ دلموں کر کے پڑھو نماز سے اللہ دیئے ہیں یہ اللہ پاک نے کیوں فیصلہ کیتا کہ ترہائے وے سمتاں چھوڑ دے اگر نہیں چھوڑیں گا تو میں نماز قبول نہیں کروں جو اللہ دا فیصلہ ہے ٹھیک ہے بس تمہیں اترین چاہتے ہیں جو اللہ دا فیصلہ ہے اُن دیئے اُٹھے بحث ہے اللہ کافی یہ شرطہ و شروطہ جڑیاں چیزاں اللہ نے دین شامل کیتیاں نے اللہ دے نال نال اُو ضروری نے اُنا تو انحراف نہیں کیسا جاسا اگر اللہ کافی یہ ہے تو قرآن دا کی کرو گے اور میرے شیعہ سننی بھائی اگر اللہ ہی کافی یہ ہے کسے ہور دی ضرورت نہیں اگر اس معنی چاہے اگر اس معنی چاہے کہ اللہ ہی کافی یہ کسے ہور دی ضرورت نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ تک علمہ ختم کر دے ہو محمود رسول اللہ پڑھا دی گھڑی لوں جی آہا اچھا تو جو اللہ منوائے وہ بھی مندے ہیں اللہ نے تمام انگیان استفادہ بڑھایا چونے ہیں چون لیا استفادہ میں نا چن لیں تو اللہ نے پہلے نبی بنائی انسان تو افضل بنائے اور پھر گناہ وچو چنیا پھر گناہ وچو چنیا پھر گناہ وچو پھر چنیا پھر چند نوں استفاہ بنایا اور پوری کائنات جو ساڑھے نبی مصطفیٰ بنایا حضور تو علاوہ مصطفیٰ نظریات اپنی جگہ اصول اپنی جگہ دلیل اپنی جگہ فروٹ علی ریڈی تو تسی ریڈ پوچھتی ہو کہ سیپ دہ ریڈ کی ہے وہ کہندہ ہے سو روپیہ تسی یہاں جو نہیں میں چون کے لانا بس ان کو داگیر دو بھی نہ پا دے ہوئے شاپر مندے میں خود چون کے پاں گا لہذا اس تے پنیا کلو سیپ پیر ایڈی تے تو سی اپنی مرضی دے دانے چون کے شاپر چپا لائے انہیں کہا جی ڈیڑھ سو روپیہ کلو بھئیہ کہ تو سو کہہ رہے ایسا ہے انہیں کہا جناب وہ میری مرضی دے ساں یہ تو ہڈی مرضی دے ان جنہیں جنہیں سیپ چونے ہیں کلو چونے ہیں دو چونے ہیں شاپر چپا لائے انہیں کس کو دیئے نہ چونے ہیں کہ جنہیں میں چونے ہیں وہ بیتر نہیں اور جنہیں میں چھوڑ دیتا ہے وہ بیتر نہیں خدا دے بندیا تم ریڑی تو دو کلو سیپ چون لائے انہیں تے تیریاں نظران چھوڑ دنیا تو بیتر نہیں تے جس گھرنوں اللہ پوری کائنات چھوڑ لے آئے اے ساری بارگاہ مقدس جڑیے ایک مثال دین لگا اے لیبریری کیا ہے اور اے چھے لکھ کتب پہی چھے لکھ کتب پہی میں دس سال دے بچے نانا کہ لیبریری چھو جا کے قرآن لیا بچے نے ایک منٹ لائے تو انہیں کہا اے لو بھا بھا جی یہ بچے کی میں پہچان ہو گئی کہ یہ قرآن ہے اجیو بالک نہیں ہویا آقل نہیں ہویا دانا نہیں ہویا اجیو اقل کل نہیں ہویا غلاف نے پہچان کروا دیتی یعنی کہ مسلمان دے بچے نہیں پتا ہیں کہ کتاب تے غلاف نہیں ہندہ غلاف قرآن تے ہندہ ہے اور جیڑا کپڑا قرآن دے چڑے ہے غلاف تی شکل یہ آسمان تو نہیں آیا یہ تو بزاروں لیا ہے دردی نے سیتا ہے وی تری روپے میٹر ہے وی تری روپے میٹر تھا ایک کپڑا وی تری روپے میٹر اللہ کپڑا بچے نہیں پہچان کرا دن دا ہے ایک کتاب نہیں ایک قرآن ہے جی قیامت تارے دن اللہ پچھ لے آتے رہے نہ لو تو محلوی یہ بچہ سے آنا آئی جس غلاف وے کے چھے لکھ کتاب جو قرآن پہچان لے آگے وہ کتاب آنے اے قرآنیں اے نا پنجا ہوتے میں تتہیر تا غلاف چاڑے آتے ہیں پھر بھی سمجھنا آئی کہ دنیا کی وَيُطَحِرَكُمْ الزام تراشیاں اور باتیں اصل ویعہ کی یہ کہ بنو امیہ دور جو اور پھر بنیں عباس دور جو اتنے لوگ بادشاہ خرید لیں اُنا کو رتبن یابس خوشک و تر لخوا 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 کے اتنا کچھ لخوا دیتا بے کوئی آنڈیاں نسلان جو اگر حق نو تلاش کرنا چاہے بھی تے اتنی مشکل کر دیو کو گبرا کے اپنے ہاں پھی چھوڑے ایک اور پھر فرقے پرستی ہوئی ہر بادشاہ نے دین اچھ اپنا لون مرچ لائے اور اس لیکن سنپل ایم اقرار بھی کر دے نے کہ حدیث اس دور جو غلط لخوا ہی گئی اور تاریخ اس دور جو اے جیڑا حضرت ابو طالب نے کافر لکھایا گیا ہے اے بنو عباس نے لکھایا ہے جی مورس نے بلا کے انہوں کے عباسائے میں لکھا کہ ساڑھا بھی وہ مسلمان آئی جلی ربی وہ مسلمان نسی تاکہ ساڑھے اٹھے حکومت کرندہ حق حاصل ہو جائے کوئی ایک زیادتی تھی نہیں ہوئی میں پیانا بھی طبعی کر دیتی بھیڑا خرک کر دیتا اسلام دا اصلی چیرہ جیڑا سی یہ بالکل فرقہ ہی تبدیل کر دیتا اور فرقہ ہی پڑیا گیا اسلام جونیوں وقت گزر دا گیا اسلام نو چھپایا گیا اور ایک دن میں پریشانی دے عالم چو اپنے درس اچھے لیٹے ہیں بھر لوگ فرقہ دی طرف جان دے اسلام دی طرف کیوں نہیں آنگے کی راز دیش کی میں اس سے پریشانی لے کے لیٹے ہیں تو علامہ اقبال میرے سامنے آئے اور اقبال نے کہا رتوار یا توں جو مرضی کر لے اے نہ لوگاں فرقہ دی رہنے کیوں اس واسطے کے لوگاں پتہ لگ گیا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی دو چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں کیا بات مشکل ہے سالات و مومنین گزارشی ہے فرقے تے کم ہویا ہے اسلام تے کم ان میں ایک تھوڑا دیا فرقے اور اسلام جو تو ان تھوڑا دیم ہے جلے گے گا فرقے چے آکیا گیا کہ قتل کرو سانو اور جنت ملے گی کی ملے گی جنت ملے گی قتل کرن دے یہ ہے فرقہ جڑا انسان دی جان دا دشمن انہیں اسلام دی طرف ہو اسلام کیا نماز واجب دا وقت میں مسجد جو گیا بطی چلی گئی ہے ٹوٹی کھولی ادھا لوٹا پانی دا نکلے آئے جدنال میں واجب وضو کر سکنا مستحف وضو دی بھی گنجائش ہے نہیں اور اس کو علاوہ پانی دا انتظام بھی کوئی نہیں نماز واجب ہے گنجائش کوئی نہیں کتا پیاسا آگیا ہے میں نہیں رکھے میرا نہیں عام کتا ہے گلییں لگا پھر اوہ پیاسا ہے تھی ان پتا ہے بھی ایس ٹائم لوگ ہوں دینے وضو کر دینے تنالیش پانی ہوں دا ہے ان اتنا پانی نہیں جینا نالی جائے شریعت کیا خدا اور خدا دے رسول دی قسم شاگردی شریعت آنے یہ تون تیمم کر کے نماز پڑھتے پانی ان پا دے کوئی فرق نظر آیا فرقے اور اسلام اسلام سلامتی دا نا ہے فساد دا نا ہی نہیں جگڑے دا نا اسلام ہی نہیں اور اے جڑا ساڑے اکثر ذاکرین تھوڑی وضاعت نہیں کر دے پڑھ دے صحیح نہیں ہے نہیں کہ غلط پڑھ دے تھوڑی وضاعت طلب چیزیں انہیں نے کوئی چیزیں انہیں نے جڑیاں اشارہ تن سمجھ آجان انہیں کوئی ایسی ہیں انہیں کے جڑیاں وضاعت تو بغیر سمجھ نہیں آنے ہیں کہ مولا علی نے مار دیتا ان مارے آن مارے آن مارے آن مارے آن مارے آن نہیں اس طرح نہیں تھوڑی جڑی وضاعت سن لو اور ذاکرین کے بھی گزارشے ہوئی محنت منن مولا علی ساری زندگی جنگ کیتی نہیں مولا علی دفاع کیتا ہے تو سی منوں گے جی جی اکل نال منوں گے میں دلیلہ دیاں گا تو سی منوں گے جیڑا بھی آیا ہے مولا علی علیہ السلام نے ترے شرطوں دیکھے رکھی ہیں کہ واپس سلا جا اسلام جو لڑنا حرام جی دوسری شرط انہیں کیا واپس نہیں جانگا سرکار فرمین آجا کرما پڑھ انہیں کیا ہن نہیں پڑھا گا تو مولا علی فرمان دیستان پھر ایسا کر واپس بھی نہیں جاندہ کلمہ بھی نہیں پڑھ دہ پھر پہلا وار توں کر تاکہ جنگ تیری طرف ہو شروع ہوئے دفاع میری طرف ہو شروع ہوئے مولا علی علیہ السلام مولا علیہ سلام مولا علیہ السلام میری شیعہ سنی بھائی اس طرح نہیں نظام چلے گا ایک ملک کے کٹھیاں رہنا ہے اللہ اکے رسول اکے قرآن اکے قعبہ اکے اوہی پانچ نمازہ نے اوہی تری روزے نے اوہی ڈائی روپی زکاة اوہی قابضہ حج اوہی جنازہ ہے اوہی نکاہ ہے اوہی لیلہ ہے اوہی بکرہ ہے اوہی بچہ ہے اوہی کٹہ ہے اوہی شریف مرگی ہے اے سفید مرگی جڑی ہے اے دا نام میں رکھیا ہے شریف مرگی کیونکہ نکیہوں نے سنے آئی شریف ہوں اندائے کہ جنہوں جتھے بھائیے اوہ بیٹھا رہے ہیں اوہی بکرہ لے ہیں پھر مرک کے قبرستان جانا ہے کبرامی کٹھی ہیں انہیں شیعہ ٹھہی گھسلی دیندینے مرندہ بات صنیوی گھسلی دیندینے شیعہوی نمازی پڑھ دین جنازہ سننیوی نمازی جنازہ ہی پڑھ دینینے اوہ فدہ سننیوی دفنی کردینے شیعہوی دفنی کردینے اوہی کبری بنادینے اوہی کبری بنادینے کوئی نئی ڈے تنازے سادے کیسی بالکل ہی دشمن ہو جائیے گی دوسرے دے جنہی گل ہے وہ کر لو میں ایک چھوٹی جو گزرش کر آم قرآن چوئے نہ ہوئے کہ میرا قتل واجب ہے بلکل ہے ویڈیو چل دیئے بھئی میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتیاں کے پا دے آجے میں چھوٹا ہوں قرآن کہہ رہے ہیں ما عطاکم الرسول سخوضو ہو کہ تم شریعت میں دین میں اسلام میں قرآن میں اپنی مرضی نہ کرنا جو میرا نبی دے جہاں سے روکے ایک باری ذرا سنا کر کے حضور آیت دا ترجمہ ہی کرنا جے سواب دا سواب جو میرا نبی دے نہیں سارے بولو جو میرا نبی دے جتھو روکے آؤ دعا خیر کریں مات ختم ہو گئی یار کڑے چکڑے تکڑیاں لڑائیں تیاں دی تیاں نے تیاں لنگیاں نے گڑیاں سنی بھی نے شیعہ بھی نے بچے ہیں ساڑے سکولہ ہیں بچے کٹھے پڑھ دے نے اسپتالہ ساڑے مریض کٹھے نے تھانا تحصیل ساڑا ایک کے جی دفتران کٹھے نے بساں دے کٹھے ہیں ویگنا دے کٹھے ہیں اے بھکو دوے کار محبت دی زنگی گزارو نفرت دی زنگی نہ گزارو تک قرآن نو تسی مدے نظر رکو شیعہ سنین مدے نظر نہ رکے سنین شیعہ مدے نظر نہ رکے قرآن دے اتباع کر جاؤ قرآن دے آکھے لگ جاؤ قرآن کہہ رہے ہیں جو میرا نبی دے وہ لے لو جہاں سے روکے رک جاؤ تو آو دوائے خیر کرو جنہی رسول چیچی اُڑی بھی نہیں نبی ان مننائیں یا جدہ پورا حتنہ پہ آئے ان مننائیں قرآن دے فیصلہ کرو جو نبی دے جہاں سے روکے رک جاؤ کی لمیاں کانیاں تے بی بیاں اڑے مینے تانے دن دے ہوگی کوئی فر اور اے بالکل چھوٹ چاٹ یہاں میں لوگاں ڈرانے باس تھے بھئی شیعہ کافر نے تھے اسلام آنا ہے جو شہن کافر مو لائے ان مسلمان نہ لائے کیونکہ وہ برتن نجس ہو گیا ہے ان کافر نے مو لائے لیا ہے تو پھر گزارش اے پی ہوتلان تھے کٹھی روٹی کھان دے ہو اوہ اکراکری دا سمان کرائے تھے شیعہ لیں گے نہیں تو تو یہ اہل سنت لیں گے تے جاکو جیئے کہ مجبوری ہے جی واہ کوئی نہیں تو چلو آؤ دین دی طرف ٹھوٹ چلنے ہیں حجرِ اسودنو تمام شیعہ جیڑے حاجتیں جان دینے عمرتیں جان دینے وہ بوسا دے کے ہوندے نے اگر واقعی شیعہ کافر نہیں تو پھر حجرِ اسود بوسا دے بن کر دے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ علیہ و اللہ میں کلمہ پڑھ کے پیانا میں قرآن کئی باری پڑھے آیا اور میں ہر ترجمہ ناڑ پڑھے آیا اور میں وید زاکر آن کے جیڑا زاکریج تبلیغ کرنا نہیں تے نصری زاکریج کہانی مجزہ پڑھے آ جاندہ ہے تقریر نہیں کی تھی جاندی میں چونکہ بہت زیادہ دیاتا ہی پڑھنا اشارہ ہی کٹ پڑھنا تو دیاتی زندگی نوں میں مد نظر رکھ کے اپنیاں تقریران دیتی یاری کی تیوے جڑی انہیں نہیں سمجھے آوے آچھا اور اُسا نتیجہ نکلیا کہ ہزارہ لوگ جڑے نے اُمیہ ال بیت دروازے دلیا چکے ہیں آچھا پھر میں درس منایا ہے اور اُس درس میں نہ ایران تو پیسہ لے آئے نہ کسے مومن تو پیسہ لے آئے میں اپنی پاکڑ جوتین کروڑ پہ علا کے درس بنایا ہے ادارہ تحفظ ویلائے علی اور میں اُسے زکاة بھی نہیں لیں دا صدقہ نہیں لیں دا خیرات نہیں لیں دا قربانی نہیں یا کھلا نہیں لیں دا یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ہووے درس تے صدقہ نہ لوے ہووے درس تے زکاة نہ لوے ہووے درس تے چمڑے کٹھے نہ کرے اِس چیزاں میں اُسے بورڈ لکھ کے لائے ہے کہ میں نہیں لانگا حدیعہ کوئی دے گا تو لیں لانگا کیونکہ میں سیدہ ہاں حدیعہ ٹھیک ہے اُن میرے تو پچھو کہ میں صدقہ زکاة خیرات کیوں نہیں لیں گا اس واسطے کہ میں پڑھانا ولائے علی صدقہ خورجے رہے ولی دی ولا تسلیم نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں ہاں 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 اس کے بعد میں درس تو بچے داخل کر کے مدرس رکھ کے فارغ آیاں کہ میں شبی جنت البقی پنڈی بٹیاں موٹر وی دن آل شروع کر دیتی آج تو پائنس سال پہلے اور آمر صاحب نے پتا ہے انہاں کور ساریاں تصویرہ موجود نے تقریباً ایک کروڑ دا کم باقی رہ گیا صرف ایک کروڑ دا میں اس نے اس سے نقشش بنایا ہے جیڑے نقشش مدینہ حیسی چونکہ ہونوں تھے گراتی گئیے اور مومنین انہوں اندر جان بھی نہیں دیں دیں لہذا میں جیسے آج جے گیا ساتھ میں اتھے بی بی پاگنا وعدہ کر گیا ایسا کہ میں بنا اور تقریباً دو انہیں کم باقی یہ نو کروڑ دا کم ہو چکے ہیں او دے چوی میرین نیازہ شامل یعنی کہ جو بانی مجلس میں دن دا ہے وہ رسول دی تھی دے مزار تلہ گرے بچیاں میں اٹھ سال تو الگ کر کے ایک ایک دکان بنا کے الگ کر دیتا ہے اچھا اور میرا مالی لینڈ دین جیڑا ہے اکوئی اور دعا فرماؤ کہ میری زندگی کی ترے جمادوی ثانی مہرادہ رکھنا اندر ذری رکھن گا تو بقاعدہ پھر مومنین نو میں جدے جاں گا پھر میں دعوت دیاں کرن گا بی آؤ بھی زیارت بن گئی یہ رسول دی تھی تو جنا کر نہیں آگے چونکہ مذہبی کرانا سی میرا باپ دادا میں اپنی فقہ ہے میری ماں نے میں پڑھائی سی میں درست جو فقہ نہیں پڑی میری والدہ نے میں پڑھائی سی تو سنا مذہبی جائکار سی ہر وقت مذہب 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 اور ہن بھی ہو جنہون سانو مذہب مذہب ایک دوسرے دا حق دیو کسے دا حق مارو نہیں کسے دا حق کھاؤ نہیں اخلاق ناز جیو کیونکہ پیغمبر نے فرمایا بد اخلاق بندے دی شفاعت مشکل اور خاص کر کے گالی کے لوچ کر نالے بندے دی بہت مشکل کیون اسلام اسن پسند نہیں اللہ ریا مسئلہ کہ جڑا ساڑھے شیعہ جنازہ اپنے نکاح ٹھوڑی جندا اے بھی اگر کوئی بندہ ہندہ کل کرے تو میرے فون تکل کرا دیا میں منت کر لانگا بھائی جنازے تے لگتا ڈیڑھ میں زیادہ ٹائم لگتا صفحہ تھے جنازہ شروع ہو گیا اچھا دعائی نے چار تکبیرہ نے چار چھوڑی چھوڑی دعوان نہیں دیگل کوئی نہیں انجھ مومنین یاد نہیں کر دیں برنہ ایک دن دیگل ایک دن چھوڑی جنازے دیں دعوان یاد کر سکتے کوئی ایسی بات اگر توجہ ہو گئے دید منت دا جنازہ رڑ کے پڑے ہاں نکاح ٹوٹ گیا چار دن حاج کٹھیاں اُتھے چاری دن لگ دیں وقوف ارفاد دا کٹھا مزدل فاد وقوف اکٹھا راد روڑیاں کٹھیاں چنگیاں رل کے ماریاں ایک کس ترے نال سارے ٹینڈ کران دیں ایک اجر اصو سارے چون دیں اُنہ شیطانہ سارے مار دیں سارے اُسے سوا مروائی دور دیں سارے اُسے قابلہ تواف کر دیں سارے کٹھے آن دیں اللہ مال بیت اگر کٹھے عامل کرن نال نکاح ٹوٹھ دائے تو پھر حاجیاں فکر کرنی چاہیئے کہ کی بڑے نکاح ایک خوف پیدا کرنا لگیاں گیاں ایک نفر دیوان لگیاں گیاں شیعہ جرم کی آج آج جرم ساتھ تے سیدان نسل رسول امام حسین زکر زنگی تشک موت یقین قبر ہندیری معاشر سخت جہنم ناقابل مرداش تے قیامت تارے دن میرا اللہ منشکل انسانی تے نبی میری شفاعت نہ کرے اے بالکل ٹوٹا الزام شیعہ علی مندے نیتے نبی نہیں مندے اسا علی دیا کے لگ کے نبی نہیں منے آ اسا نبی دیا کے لگ کے علی منے آ جرم سارے بول دیو ہے لاری اللہ 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 رسول جو میرا محمد دے لے لو جہاں سے رکھے تو سانوت علی نبی دیتا ہے آسان تے اتباع رسول کی تی اور رسول دی اتباع واجب ہے جل جل میں چھوڑی ایک آسان یہ مثال لڑکا پرائے کاردہ ہے لڑکی پڑھائی کاردی ہے پھر کوئی دوست پہ آئے انہیں مگنی کراتی ہے پھر شادی دن رکھی گیا ہے پھر بارات آگئی ہے جسے بارات آکے بیٹھی ایک مولی صاحب تشیف لے آئے نے مولی صاحب نے بچی دو اجازت لئی پھر مولی صاحب نے بچے دو اجازت لئی پھر مولی صاحب نے خطبہ پڑے کی پڑے ہیں خطبہ پڑے جیسے مولی صاحب خطبہ پڑے ہیں مسئلہ غیر عددہ سے لڑکی پرائے خاندان دی لڑکا پرائے خاندان مولی صاحب ایک ہی کیتا جی باپ اپنی بیٹی پرائے لڑکے جیسے نالکار جو بٹھا رہے ایک ہی کیتا جی تی غیرت دا مسئلہ سے مولی صاحب نے کہا تو نادان ہے میں خطبہ پڑھ کے تی غیرت نو شریعت بنا دیتا ہے یعنی کہ اتنا آسان سمجھا دیتا ہے تو قیامت تارے دینا اگر اللہ دے نبی بلا لے مولی صاحب در رہے آؤ اوہ اگر جناب میں خطبہ پڑھ کے تی غیرت نو شریعت بنا دیتا آئی فرمایا پھر کیسے اتراز کیتا تیرے خطبے دیبا اگر نہیں تی پیغمبر فرمایا تی اتنا بھی نہ سوچ جس گلدہ خطبہ توں پڑھ آؤ غیرت تو شریعت بن گئی سوال لقش و علید و لاد خطبہ میں پڑھ آئی تی تم بیسا کردہ رہے اگر اختلاف بڑھ دا ہے تی نبی نال تو آڈا بڑھ دا ہے ساڈے نال بڑھ دا ہی نہیں کچھ سوچنا چاہید ہے ایک نفرت بن لئی پل لے ایک فرقہ پرستی بن لئی نہیں بھائی اس طرح نہیں محبت نہ بیٹھو پیار نہ بیٹھو اخلاق ایک دوسرے عزت نمد نظر رکھو اور ایک دوجہ ستان دی کوشش نہ کرو سمجھان دی کوشش جا جا یہ تھی حاکمہ نے بڑا کچھ کیتا ہے تاریخ لے کے بیٹھ جائیے علمان پتا ہے علی سنت علمان ہی پتا ہے علی حدیث علمان ہی پتا ہے کہ دین چو کی کی خارج کیتا تے کی کی اور یہ حسن ڈالی ان وائی اللہ تے یہ تا پیغمبر نے فرمایا حسن اپنے کو ہوتا نہیں پھائے آتا تھا کتنی ہیں بولو ذرا اچھا بولو ترہ نہیں قرآن کہہ رہے ہے کہ میں کہہ رہے ہوں ترہ پوریاں کرو نہیں لڑن لڑن فیدہ ہے قرآن کہہ رہے ہیں کتنیاں ہو گئی ہیں تن ہو گئی ہیں نا تے کھر ہی لکھے ہے قرآن اچھ ان پھر اسی کی کریے لکھیں یا ترہ نہیں اسی دو کی میں کریے اور پھر لطف آلی بات ہے علمی پوائنٹ ہے اور عمر قرآن جو جتے آوے وہ تمام علماء دے نزدیک واجب ہے تو ترہ اتاتا ساڑھے تے واجب نہیں اللہ رسول اولی لمر گھن ویکھنے بھی اولی لمر کون ہے دو بیٹے پالے سرکار ابو طالب نے جنہ اسلام دی سب تو زیادہ خدمت کی جی دو بیٹے سرکار ابو طالب نے پال کے دیتے پروش کر دیتی اور ایسی پروش کی تھی کہ اللہ نے قرآن کو اکھنا پہ گیا تو نہیں پالے میں پالے تو میری شیعہ سنی بھائی اللہ خوش رکھے لڑو نہیں تو سی وکھو ایک نے چاندے دو ٹکڑے کی تھے دوسرے نے سورج پلٹا ہے ہون ذرا ذین چور رکھ کے پھر داد دیا جب رتو یہ کیا کیا ہے ایک بیٹا وہ پالے ہے جس نے چند نمبر ٹا ہے ایک ہوئی جس نے سوروئن نمبر ٹا ہے اور ابو طالب اس طاقت دا نہ جڑا ایک اشارے نال دو ان بلا سکتا ہے پتر آو نا میری گل سنو میرے گل آہ ہاں چلو بس ایک سینہ زوری ایک طاقت دی آخری بیڑا سی تہزور نے کہا چا چا اچا نہ پڑ یہ اچھا پڑنا جرم سی رسول اچھا کلمہ پڑن تو کسے روک دیں گل ہی گل کہ اچھا نہ پڑ اچھی گل ہے غلط اچھی گل نہیں کریں صحیح گل اچھا کر لگے تو مطالب نے کہہ رہی میں نہیں پڑھ دا اور جیڑا راوی یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہویا جس تو روایت جی راوی پیدا یہ نہیں ہویا پھر پیدا ہویا آتھ پھر وڈا ہویا آتھ سلوات سلوات دیندہ مجموع ہے دیندہ یعنی کہ ارک دے مخفف مجموع وہ دیترہ ہے نہیں چاو تھا کوئی اللہ محمد آل تو صدی جی بات ہے اللہم صلی اللہ محمد اللہ اللہ دین بڑھانا نبی دین پہنچان آلات آل محمد دین بچا کہیں خرج کیتا ہے دین پنج روپے مسجد نو دے کے بندہ ساری جاڑی کن لاندھا ہے کہ میرا ایسے نہ لیا ہے کہ نہیں لیا تو جنہ ساری جاڑی کتران گیا لاشاں چاہیے جنہ ساری جاڑی پتران گیا لاشاں چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وری اللہ میں کلمہ پڑھ دیتا ہے کیا مطلع دین گلنہ اون دیں یہاں کوئی مننے نہ مننے اتنا مارے اے مسلمانہ اتنا مارے اے مسلمانہ علی دین دین جدن خجڑ کے مدینے آئیاں نے تے بی بی فرزہ کسمان چاہ چاہ کے مدینے نہیں آورتان دے حت نب کے آن دی یا ہی من جاؤ ایو زینہ بے کی قصور آئی علی ماد سے آنیاں دین کی جرم آئی علی آنیاں دین بشیر نے منادی کی تھی بجڑے اٹھائی رجب نو گئے آنو والا ہے تو جناب سجاد نے مدینے تو بہر خیمہ لائیا اس خیمے جو بے گئیں یہاں جڑی ہیں شام دیرا جو بچ گئیں یہاں اور آئے جو میں ممبر پا کے جناب سجاد اور جناب باکر مدینے دے مالک مدینے دی مٹی لے بے گئے ایس پاس مدینے جو چار ہستیاں بہر آئیں سرکار محمد انفیہ علی علیہ السلام دے بیٹے جناب ام سلمان حرم رسول اور جناب ام البنین حرم امیر المومنین سرکار عباس دی والدہ اور حضرت امام سیندی بیٹی جڑی مدینے رہ گئی آئی ایس پاس جناب سجاد سلام اللہ ترے مستورا ایک مر محمد انفیہ مکہ تک نال گیسان جنان پتا ہے پتا ہے جنان نہیں پتا سن لو مکہ تک محمد انفیہ امام سیند نال اٹھائی رجب نو گیسان مکہ چوہ امام سیند علیہ السلام نے جناب مسلم نو کوفے پہ جتا اور محمد انفیہ نے کہا کہ تُو واپس مدینے چلا جائے تو جناب محمد انفیہ نے کہا میں ایک شرط تے واپس جانگا کہ میں اپنی بیڑا نال لے جا آئے تو امام سیند علیہ السلام نے کہا تیرے پیوٹ ہم سیند علیہ السلام ہم سیند علیہ السلام حسین نال ساڑھے دو رشتے ایک حسین نال ساڑھا رشتہ ہے کہ وہ ساڑھا بھائی ہے اور ایک رشتہ ہے وہ ساڑھا امام ہے تو بھائی نالو امامت دا رشتہ مضبوط ہے لہٰذا میں تیرے نال ہے نہیں تو امام سیند نے پھر سمجھایا ابھی گھر بڑا بڑا ہے لوگ دورو دورو آؤں دینے حاجتہ لے کے گھر مرد کوئی نہیں تو ایک مرد نہ ہونا ضروری یہ تاکہ کوئی غریب آوے اوہ دی مدد ہووے کوئی پیاسہ آوے یا انہوں پانے گی نہیں کوئی پکھا آوے یا انہوں روٹی نہیں تو پھر اوہ دادیوں پر دادیوں حاشم کی تاک ساڑھا گھر جیڑا ہے سخی گھرے تیرے گھر مرد ہی کوئی نہ ہوئے تیرے سائل کتے ہوں گے لہذا پیار محبت نہ سمجھا کہ تیرے محمد انفیہ جناب علی اکبر نو چاہ کے کھڑان آلے حضرت عباس میں اور جناب سجاد نو چاہ کے کھڑان آلے محمد انفیہ اگر کدھی بازار جانا ہوئے آئی تو حضرت عباس اور علی اکبر کٹھے جاندے ہاں اور محمد انفیہ اور جناب سجاد ہی کٹھے جاندے ہیں یعنی کہ بہت پیار آئی چاہ کے بطری یہ دا اور ایک سال دی جدائی ہے گھر نبی دا اجڑے آئے شیعہ دا نہیں اجڑے آئے جیدہ نبی نال تلک ہے دکھ پیچو آ جائے جیدہ نہیں تلک ہو جس چاہ کے کھڑایا آئی جسے سرکار محمد انفیہ دی نظر پہیے نا آشا کر دے زالے آؤ جناب سجاد علیہ السلام تے جناب باکر علیہ السلام تے تو آن دین اممہ ذرا رک جاؤ رستے تھے کوئی آج نبی بیٹھا ہے میں پردہ کرنا ہوں سال دے بعد سکا جا جا بطریین مخاطب کے میں السلام علیکہ آئی آئی اوہ ضعیف اوہ ضعیف میرا سلام رنے تسیمی ہو پھر میرے مالا سجاد بڑا ڈاڈر انہیں دل چوہین کر کے آنے نے میرا لائیوی وقت آنائی جس منچا کے کھیڑا ہے آج میں نوزہی پیان کمزور جائی آواز جناب سجاد آنے نے امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام بندے گل تھوڑے سمجھے جدنا کیا ہے امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام محمد انفیہ کریب آگے آنے نے مومن معلوم ہونا ہے منویں جاننا ہے میرے بابنویں جاننا ہے منساڈے پردنویں جان دوس اسانکتی بزرگان تکلیف نہیں جتی تو میرے تو دھیر بڈائیں تیری داڑی سفید تھوڑا رستہ چھو میں اس خیمے تک جانا تھا جڑا بندہ شیعہ شیعہ دے گھر جمعہ امادی جھولی جمعیلے سنن لگ خودے مونچو ہائے نائی میں دکھ لگے گا جناب سجاد سجا ہاتھ با کر دے سر دے رکھے رکھ کے آنے نلیم بادشاہ دابتر تو امیر میں غریب تو وطنہ آلا میں بے وطن غریب آنڈی کاؤن سن دے اگر میری گال سنن میں میرا بہتر جو ہی کو رہ گئے میں نے دی کا سمیں میں بڑی مدد دے باد آج اپنی مرضی نال بیٹھا دو سالوں گئے نہ کوئی مرضی نال باہر دے دائی نہ کوئی کھلو بیٹھ دے دو آئے 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 آواز آئی میرا بہتر جو ہی کو رہ گے آئے میں نے دی کا سمیں میں بڑی مدد دے باد آج اپنی مرضی نال دو سال ہو گئے نہ کوئی مرضی نہ آل بہن دن آئی نہ کوئی کھلو مرضی محمد انفی آن دینے میں تنس سمجھا نہیں سکے میرے نال ہو آئی ہو یہ جڑی کھلو دی گدین جناب سجاد دی آواز آئی علی باد شادہ پتر میرے نال بیو آن جڑیاں کھلو دی آن دے گدین ہو گئے سکے بسول میرے نال بیو آن جڑیاں کھلو دی آن دے گدین محمد انفی آن دینے میرے نال حسین باد شادہ دی دی آرے جناب باکر بابیدیاں کھلو دی آرے گیاں دینے بابا دنیا آگ میں حسین دا پت تیرا آواز آئی نا میرا نال جلدی نگر مط میرا جا جا مرندو پہلے نا مرد اٹھ میری گان تو گردہ جا جناب باکر بابیدی گان تو گردہ جا ہے آواز آئی علی باد شادہ پتر حکم تیرا وڈا پردہ تیرا وڈا بابا تیرا وڈا گھار تیرا وڈا مینو مسکین سمجھ گے کھواری میرے پیو دی کانڈوے محمد انفیہ کانڈوے گیاں دینے اج لگتا ہے تیرے چھوڑا وڈا لگوئی نا آواز آئی مارے نالے بردل دے رہین کانڈ نہیں بدلی علی دلال کانڈ نہیں میرا گل زخمی میرا سینہ زخمی میرا جگر زخمی میں مرنا سوکھا میں جینا اوکھا چاند مقدس ہمانتان جڑیاں مدینے پہنچانیاں یہ نہ ہونیاں میں راج مر جانا ہے تیری بڑی میربانی میں والا نا پردہ بڑھنا پردہ دار نو آنکھوں لنگ جا اس ویلے جناب سغرہ چاچہ دادامن آپ کے آن دیئے چاچہ کچھ نایا چاچہ ہو سکتا یہ دنال ایک دو گالی بھئیاں گار چاچہ میں تیری قسمیں جائیں ویلے بھلیندہ ہے میں نے انجل لگتا ہے میرا سجاد بھی ابو لے میں نے انجل لگتا ہے جو میں میرا سجاد بھی ابو لے یہ دیاواز میرے سجاد دنال ملنی زہیم بھی یہ زخمی بھی یہ پردیسی بھی کوئی گل نہیں میں گزر بھی نہیں بھیرا بیٹھا رہا بھین برکہ بھا کے سامنے گزر گئے جناب سجاد برداشت کر گئے جناب بھا کر تو نہیں ہوئے پہو دیاں قدماتے سارا گیاں دنے بابا چنگی گا لائی شام اچ مر جائی دا اوے ایک میری بھپی گولو بھرکہ بھا کے لگی بھن سیدان دا اللہ دا شکر ادا کر بھپین بھرکہ لاب گئے میں اوہ غریب ہنجے دیاں ترہے بھپیاں ننگے سار قدیس بازار قدیس بازار آدیاں انجا در دے وہ میں دوڑ نبی دی دی قدیس بازار آدیاں